متاثر ہوئے تھے بعض کو تو لگتا تھا کہ بلکل جب بات کرو اس معاملے میں تھوڑے دیر بولنے کے بعد ان کے پاس الفاظ نہیں رہتے تھے اور بعض تو بلکل ہی گنگ ہو گئے تھے حیران سے پریشان سے لگتے تھے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں بہرحال کیونکہ ان پر ابھی اپنے معاشرے کا خوف ہے اس لیے احمدیت قبول کرنے کی تو شاید ابھی انہیں جررت نہ ہو لیکن جلسے کے بعد مجھے امید ہے کہ وہ مخالفین کو خود ہی جواب دینے شروع کر دیں گے کم از کم حقیقت انہیں دیکھ لی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی فضلوں میں سے ایک بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ غیروں کے شکوک و شبہات دور فرماتا ہے اس جلسے کے ذریعے سے اور یہ جلسہ آباز صحید روحوں کی رہنمائی کا بھی باعث پنتا ہے غیروں میں سے جو لوگ مجھے ملے ہیں اور اسی طرح اپنوں میں سے بھی یہ سب کارکنان کے شکر گزار ہیں اس کو بہت اظہار کیا میں نے تو ان کی طرف سے میں بھی کارکنان اور کارکنانات کو تک ان کے شکریہ کی جذبات پہنچا دیتا ہوں اسی طرح باہر سے خطوط کے ذریعے فون کے ذریعے سے جو پیغامات آ رہے ہیں وہ بھی بہت متاثر ہوں ہیں سارے نظام سے ہمیشہ ہی ہوتے ہیں اور ہر دفعہ نئے تفسرے ہوتے ہیں اور امٹی اے کے بھی شکر گزار ہیں ان کو یہ پیغام دیا ہے ہم نے جو اس پیغامات فوری طور پر تیار ہو سکے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں یہ عرب دنیا کی ہیں زیادہ ایک غیر احمدی خاتون جہاں آئی تھی جلسے پہ یمن سے وہ کہتی ہیں کہ میں اس جلسے میں شمولیہ سے بہت خوش ہوں اور بہت سے احمدی بہن بھائیوں سے ملاقات کر کے بہت خوش ہوں جنہوں نے احمدیہ سے متعلق میرے ذہن سے بہت سے غلط خیالات کی اصلاح کی اور احمدیت کی صحیح اور واضح تصویر پیش کی آپ کی غیر معمولی مہمان واضی پر شکر واجب ہے ہر طرح سے مہمانوں کے آرام وعصائش کا خیال رکھنے کی پر پور کوش کی گئی پھر ایک مہمو بھائے ہیں انہوں نے اکرمہ نجمی صاحب کو انہوں نے بتایا خالد صاحب گیارہ مبئی اس سال بیعت کی تھی انہوں نے گیارہ مبئی کو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ٹی بی پر جلسے کی ساری کاروائی دیکھی ہے ماشاءاللہ جلسے کے انظامات بہت عالی تھے اور کارکنان کی طرف سے کسی قسم کی پتائی نہیں ہوئی ٹی بی دیکھنے والے بھی محسوس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حاشم صاحب نے یہاں سے روانگی سے دو دن قبل مجھے بتایا اگر کچھ عرصہ قبل بتاتے تو میں بھی ضرور اس مبارک جلسے میں شامل ہوتا اگلے سال میں ضرور شامل ہوں گا پھر کبابیر کے ایک صاحب ہیں وہ لکھتے ہیں کہ نہایت فخر اور ضرور کے ساتھ ہم نے جلسہ سرانہ برطانیہ کے جملہ پروگرام دیکھے جلسے کا نظام اور تیس سزار ہٹری شاملی نے جلسہ کی بڑے سکون کے ساتھ اور بغیر کسی اقتہت کے خدمت اس شہد کے چھتے کا سما پیش کر رہی تھی جس کا کام صرف صاف شہد فرام کرنا ہوتا ہے پھر لکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں نے ایم ٹی ایل عربیہ کے ذریعے عرب دنیا کے لیے جلسے کے جملہ پروگراموں کو نشر کرنے کے لیے جو کوششیں کی ہیں وہ قابل تعریف ہیں پھر میرے آخری تقریر پر تفسرہ کرتے ہو وہ لکھتے ہیں کہ یہ دلوں میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت قائم کرنے والی اور انسانی ضمیر کو جگانے والا اور روح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانہ پر جگانے والا تھا یہ خطاب اور یہ ایسی حقیقت ہے جس کا صرف اور صرف جماعت احمدیہ پرچار کر رہی ہے پھر اسامہ ہلس ملدوہ سے لکھتے ہیں کہ عالمی بیعت کے وقت جب تمام خدام رسول صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ وقت کے ہاتھ کے ساتھ ہاتھوں کی زنجیر بناتے ہوئے اہد بیعت دھراتے جا رہے تھے اس وقت اس منظر اور ان کلمات نے کچھ ایسا جوش دل میں پیدا کر دیا کہ ہم بے اختیار ہو کر اشکالود آنکھوں کے ساتھ بیعت کے الفاظ دھرانے لگے کاش میں بھی اس مبارک موقع پر وہاں ہوتا اور ان روحانی اور آسمانی برکات سے حصہ آتا پس اے جلسے میں شرکت کرنے والے بھائیو آپ سب کو تجدید اہد بیعت اور اس جلسے میں شمولیت مبارک ہو پھر لکھتے ہیں کہ ایم ٹی اے کا بہت بہت شکریہ جس کے ذریعے اس جلسے میں شامل نہ ہونے والوں کو تمام اہم امور الخطابات اور جلسے کے محول سے اطلاع دی جاتی رہی اس سیاق میں عرب ڈسک کی کوششیں قابل ذکر ہیں جنہوں نے بھرپور کوشش کی کہ جلسے کی جملہ تصویر ہمارے تک پہنچ سکے و جزاکم اللہ پھر شام سے ایک صاحب لکھتے ہیں یحسین صاحب کہ جلسہ سلانہ کی کامیاب نکات کے موقع پر اپنی اور اپنے اہل خانہ کی طرح سے دلی وارقباد پہ شہد مت ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکات سے عرب دنیا کو بھی مستفیز فرمائے تا یہ امام الزمان کی بیعت میں آ کر حقیقی اسلام کو قبول کر لیں اور پھر بلاد عربیہ میں بھی ایسے جلسہ جات منقض ہوں جن میں ہم پھر شریک ہو سکیں اور ان ملکوں میں بھی امن و سلامت کی فضا قائم فرما دے یہ عرم صاحبہ ہیں یہ لکھتی ہیں جلسہ سلانہ کی کاروائی اور کامیابی سے انقاط کو دیکھ کر اس مبارک جماعت کا رکن ہونے پر بہت فخر محسوس ہوا مجھے لکھتی ہیں کہ میں تجدیدے بیعت کرتی ہوں اور وعدہ کرتی ہوں کہ تمام شرائط بیعت پر عمل کرنے کی کوشش کروں گی میرے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اگلے سال جلسہ میں شرکت اور اس کی برکات سے مستفیض ہونے کی توفیق اتاب ہمارے پھر شام سے ایک صاحبہ ہیں امیہ احمد صاحبہ کہتی ہیں جلسہ سلانہ اور عالمی بیعت کی تقریب پر مبارک بادرز ہے کہتی ہیں کہ میری قسمت اتنی اچھی نہیں تھی کیونکہ ان سال جلسہ پر آنے کہ بھکور کوشش باوجود ہمیں ویزا نہ ملا اور میں نہ آسکی لیکن میرا شوق اور محبت آنے کا اور ملنے کا بہت زیادہ بڑھ گیا ہے پھر کہتی ہیں دنیا کی عورتوں کی خوشی تو شاید دنیاوی امور کے حصول سے وبستہ ہوتی ہے لیکن میری خوشی آپ کی محفل میں حضوری سے عبارت ہے کہتی لکھتی ہیں کہ نا جانے وہ دن کب آئے گا جب میں حدیقت المہدی کے خوبصورت روحانی رنگوں کی ردع زیب تن کروں گی اور میری خوشیوں کی انتہا نہ رہے گی پھر لکھتی ہیں اس روحانی مائدے کو پیش کرنے پر بہت بہت شکریہ اور مبارک بادرز ہے ہم نے جلسہ سلانہ کو دیکھا اور آپ کے خطابات سے برکول استفادہ کیا دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ہر آن خلافت کی نعمت کے ساتھ وبستہ رکھے اور اس کی اطاعت کی کما حقوق و توفیق عطا فرمائے پھر عرب عمارات سے ایک عبداللطیف صاحب ہیں لکھتے ہیں کہ جلسہ سلانہ کے اس مبارک موقع پر دلی مبارک باد پیش خدمت ہے جس میں لاکھوں احمدیوں کے دل محبت و ایمان اور رحمت اور تفاول کی نعمت سے بھر جاتے ہیں بلا شک جلسہ سلانہ ہمتیں بلند کرنے اور نیک عادتوں کو مزید طاقت بخشنے کے لیے آیا ہے یہ جلسہ ان لوگوں پر غلقہ کا اعلان ہے جو خدا کے نور کو اپنے موں کی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اپنا نور پورا کر کے رہے گا چاہے کافر اسے کتنا ہی نہ پسند کریں پھر یہی سے ایک شامل ہونے والی عرب لکھتی ہیں عمیمہ صاحب